اسلام علیکم پاکستان ویلکم ٹو دا شو کون بنے گا لگ پتی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دا ون اون لی شیز راج آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں سے کتنے لاکھ روپے جیت کر جائیں گے شیز کیسے آپ میں بالکل ٹک ٹاک تینگ گوڑ سب اچھا ہے زندگی میں سب سکون ہے آپ بتائیں کیسے ہاں اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا جو سیڈ ہے وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سیڈ ہے صور پر سب سے بہنگا سیڈ ہے اور اس وقت آپ بیٹھے ہیں ہوت سیڈ پر فضول کی باتیں نہیں کرو کرایا کے سوفےー اور یہ ہوت سیٹ ہے یہ ہوت سیٹ ہے یہ ہوت سیٹ ہے یہ لاات��ahan wout seat ہے کاسہ لگ رہا ہے آپ کو پہلی بار ہوت سیٹ پر بیٹھ گے یہ بہت ہی کمپیٹبل سیٹ ہے اگر یہ ہوت سیٹ ہے تو میں چھاتا ہوں منا دو تین گھنٹے بیٹھویں ہیں آپ بیٹھے لے آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں لے مدیڈ بھی سکتے ہیں ساگمنٹ ہے جس کا نام ہے کون بنے گا لگپتی ہمارے پاس پانچ سوال ہوں گے سترہ اٹھارہ انیس بیس تیس لاکھ روپے آج آپ جیس سکتے ہیں اور آخری جو سوال ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک انام ہوتا ہے بڑا جسی قیمت ہوتی ہے پچاس کروڑ روپے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس دو آپشنس ہوں گے پہلا آپشن ہوگا سکپ اگر آپ کو سوال بہت مشکل لگے تو آپ سوالیں سکپ کر سکتے ہیں دوسرا آپشن آپ کے پاس ہوگا وہ ایک ہی باری میں کر سکتا ہوں سکپ یا ہر باری کر سکتا ہوں نا ایک بار آپ نے سکپ یوز کیا تو ختم اور دوسرا آپشن آپ کے پاس ہوگا ففٹی ففٹی کا اگر میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ کو اس کا جواب نہیں آیا تو میں آپ کو دو آپشنس دوں نا اس میں ایک صحیح ہوگا اور ایک غلط ہوگا اگر آپ بیچ میں غلط جواب دیتے ہیں تو جو پیسے آپ جیتیں گے وہ میں آپ سے واپس لے لوں گا ایسا بھی ہے یہاں اس بلکل کیونکہ گیم بڑا ہے لاکھوں کے سوالاتیں شیز راج شو قو شروع کیا جائے وہ ہے تو کمپیوٹر جی پہلا سوال لے کر آئیے ہماری سکرین پر شاہزراج کی سکرین پر اور پہلا سوال ہے تیرا لاکھ روپے کے لئے شیز راج پہلا سوال کہتا ہے آپ کے سکرین پر اب بتائیے اے بی سی ڈی میں م ایم کے بعد کیا آتا ہے اے بی سی ڈی میں اے م ایم کے بعد کیا آتا ہے بلکل سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ کو لگے سوال بہت زیادہ مشکل ہے تو آپ سوال کو اسکپ کر سکتے ہیں آپ آپشن کا استعمال کر سکتے ہیں تیرا آپشن کے ہے ویسے ہمارے بس لاکھ روپے کا سوال ہے آپ نے بولا آپشن کا استعمال کر سکتے ہیں آپشن لائے آپ کی لائف لائن 50-50 کس کے بعد N, M کے M اور N کے بعد کیا آتا ہے آپ بچپن میں سکول گئے تھے نہیں یار میں نے تو ابھی سٹارٹ کیا ہے ABCD آپ نے بچپن میں لکھی ہے ہاں لکھی ہے میں نے چھوٹی والے لکھی ہے بڑی والے کا میرے بتایا تو بڑا دھیان سے آپ کو جواب دینا ہے سوال مشکل ہے دیکھیں سوچیں کیا ہو سکتا ہے سوال نے مشکلات کیا آ رہی ہے آپ کو اس سوال کے اندر یہ بتائیے مشکلات یہ آ رہی ہے کہ آپ چھوٹی ABC کی بات کر رہے یا بڑی ABC کی بات کر رہے آپ دونوں ABCD کے ہم بات کر رہے میں بڑی اور چھوٹی دونوں کی بات کر رہے اچھا تو چھوٹی میں M اور N کے بعد کیا آتا ہے بلکل سو سمجھ کے آپ کو جواب دینے آپ بتاؤ کیا آتا ہے آپ بتائیں آپ کے پاس last 5 seconds باقی ہیں 5 4 O O آتا ہے O LOCK کر دیے جائے O O LOCK کر دیے جائے Are you sure? Yes I am sure Computer G شہز نے جواب دیا ہے O تو ذرا بتائیے گا M اور N کے بعد کیا آتا ہے شہز راج جی آپ نے کیا سوچ کر یہ جواب دیا میں نے یہ سوچ کر جواب دیا کہ بس ہو آتا ہے Computer G ان کا جواب غلط ہے یا درست ہے ذرا میں بتائیے گا اور یہ سوال ہے تیرا لاکھ روپے کے لیے شہز راج آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے اور آپ نے جیتے ہیں تیرا لاکھ روپے بھائی بہت 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 شامدار کے لیے بھائی بہت پیارے کنفیوز کیوں ہوئے آپ سوال کے دورانیے بتائیں بڑے عرصے بعد ایسا کوئی سوال ہوا ہے کیونکہ پڑھائی سے اب دل سے ہی اٹھ گئے مزاک کر رہا ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے دکت کیا ہوئی تھی آپ کو دکت ہے بس میں تھوڑی سی ایکٹنگ کرنا چاہ رہا تھا وہ کر لی میں چلنے جی اگلا سوال آپ کی سکرین پر وہ ہے چودہ لاکھ روپے کے لیے اگلا سوال ہے چودہ لاکھ روپے کے لیے شہز راج یہ رہا آپ کی سکرین پر بتائیے ٹو فائیوزہ کیا ہوتا ہے ٹو فائیوزہ کیا ہوتا ہے بلکل سو سمجھ کے آپ کو چواب دینا ہے غلطی کہ کوئی کنجائش نہیں اگر آپ کو لگے سوال مشکل ہے تو آپ اپنے آپشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپشن تم بتاتے ہو تو ہو نہیں کون سے آپشن استعمال کرنے یہ آپ کے پاس آپشن ہے اسکپ کرنے کا آپشن آپ کے پاس اسکپ کرنے کا اور آپ کے پاس 50-50 کا بھی آپشن ہے 50-50 میں کیا ہوگا میں آپ کو دو آپشن دوں گا اس میں ایک ٹھیک ہوگا ایک غلط ہوگا تو 50-50 میں ایک ہی باری یوز کر سکتا ہوں کیا ہوتا ہے اب یہ چودہ لاکھ کا سوال ہے تو اتنی بہت نہیں لے سکتا مطلب تینشن ہو رہی ہے بہت زیادہ اب آپ میں کیسے تھے چھوٹے سے تھے یہاں میں بہت 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 دا شروع سے بہت بہت دا آپ نے ٹیبلز وغیرہ یاد کیے تھے میں نے یاد کی ہیں بچمن میں کافی لیکن ہمیشہ جو ہے نا مجھے میٹ میں تقسیم اور اور مائنس اور ضرب یہ والے سین میں مقصد ہے تو یعنی اس سوال میں کافے مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں ہاں نا شہز راش 30 seconds آپ کے complete ہو چکے ہیں last 5 seconds آپ کے پاس ہیں 5 اچھا 50 50 50 اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں آپ دو option دیں گے بالکل میں 50 50 کرنا چاہوں گا آپ 50 50 use کرنا چاہیں گے well تو جناب کمپیوٹر جی شہز اپنا پہلے option استعمال کرنا چاہ رہے ہیں 50 50 اور آپ کے پاس جو option آپ نے use کیا ہے وہ ہے 50 50 a 2 5 0 10 اور b 2 5 0 12 a 2 5 0 10 اور b 2 5 0 12 a computer g lock کیا جائے yes are you sure yes computer g صرف بتائیے کہ 2 5 0 10 شہز راج نے کہا کہ ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے oh unfortunately شہز راج آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے اور آپ نے جیتے ہیں 14 لاکھ روپے بہت 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 مبارک ہے بہت بڑی ہے کھیل میں بھائی امیر بنتے ہوگے کیسے لگ رہا ہے آپ کو مجھے لگ رہا ہے پہلی بار آپ امیر بند رہے ہیں امیر بند رہے آپ 27 لاکھ روپے آپ جیتے ہیں ابھی جاتے جاتے میں سوچ رہا ہوں کہ سارے پیسے اکھٹے کروں تم سے اور ابھی ایک نا برینڈ نیو سیوک لیتا بجاؤں گا اوکے چلو ایک تو ہے ابھی دوسری نئی والی لیتا بجاؤں گا اوکے شہز راج شاندار کھیل دے آپ کیا کریں اتنے پیس ہوگا بتا تو دیا اور اس کے علاوہ کیا کریں گے یار میں یہ سوچ رہا ہوں نہیں سیوک کو کلٹی کرو اوکے میں سوچ رہا ہوں ان سارے پیسے سے نا اپنا خواب پورا کروں گا کیا بات ہے انسٹیوٹ والا اوکے وہاں پہ جو بچے نہیں کر باتے ان کو کام ان کو دانس وہاں سکھاؤں گا اور ان کو جو ہے انڈسٹری میں کام کرنے کا چانس دینا اوکے چانے جی اگلا سوال سترہ لاکھ روپے کے لیے شہز راج سترہ لاکھ روپے کا سوال ہے اور آپ کو بالکل سو سمر کے جواب دینا ہے اور یہ رہا آپ کی سکرین پر سکرین پر آپ کی سکرین پر آئے گا شہز راج جواب سکرین پر دیکھئے اور سوال ہے سترہ لاکھ روپے کے لیے جواب یہاں آئے گا سوال یہاں آئے گا جواب نہیں آئے گا جواب تو آپ کو خود بتانا پڑے گا ولی کمپیوٹر جی بتائیے گا تسرا سوال ہے سترہ لاکھ روپے کے لیے اور وہ ہے بتائیے میں تم سے پیار کرتا ہوں اس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں دیکھو اتنے مشکل مشکل سوال مجھ سے انگریزی میں کیا بولتے ہیں حضور کے سوال نہیں یار یہ غلط بات ہو جائے سترہ لاکھ روپے کا سوال ہے کبھی آپ نے کسی سے پیار کیا ہے ہاں کبھی پیار ہوا ہے آپ ہاں مجھے تو ہوا ہے وہ کیا ہے آپ نے کسی سے ہاں ہوا ہے کیا ہے تو آپ پیار کر بھی چکے ہیں آپ کو پیار ہو بھی چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے سوال یہ تھوڑا سا سوال بلکل سو سمجھ کر کھیلیں مجھے تم سے پیار ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں مجھے تم سے پیار ہے اس کو انگریزی میں کیا بولیں گے ان انگریزی پریشانی کیا ہو رہی آپ کو اس سوال کے اندر مشکلات کیا ہیں یہ بتائیے بچپن سا ہی انگریز کا گھپلا ہے بچپن سا ہی ہے انگریز کا بہت گھپلا ہے ہماری انگریز زوینہ بہت ٹوٹی پھوٹی ہے کوئی ایسے سوال پوچھے اسان اسان جو ہم عجت سے یہاں سے جیت کے جائیں آپ جیت کے جا رہے ہیں آپ نے جیت نہیں ہے تم نے بولا اگر ہار گے تو واپس مانگو گے تو آپ سے واپس لینے پڑیں گے سارے پیسے نہیں نہیں یہ بہت نائنساف ہی ہو جائے کمپیوٹر آپ سے نراز ہو جائے گا کیونکہ آپ کمپیوٹر کو دبا رہے ہیں بہر بر آئی چنگہ آپ کو دبانے کا بہت شوق ہے یار میری بات سنو میرا فون میں اس کو دباؤں نچوڑوں ٹھیک ہے اس کو گھماؤں یا اس کو یوں اچھا لوں یا اپنے اچھے کمپیوٹر ہے یہ موبائل نہیں ہے ابھی یہ اچھا جو بلنا بولے ہاں بتا یاس میں تم سے پیار کرتا ہوں اس کو گریزی میں کیسے بولیں گے یہ تو اچھی بات ہے آپ پیار کرتے ہیں مجھ سے میں آپ سے پیار کرتا ہوں بھائی بھائی بلکل ایسا ہی ہے تو لازت 5 سیکنڈز باقی ہیں آپ کے پاس 5 4 3 2 I love you 1 lock کیا جائے definitely are you sure بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے یہ ہی ہوگا are you sure پکا یہ ہی ہوگا کمپیوٹر جی شیز نے چواب دیا I love you اس کو lock کیا جائے اور بتائیے گا کہ انہوں نے سترہ لاکھ روپے جیتے ہیں یا نہیں شیز راج کیا آپ نے کبھی محبت والی فلم دیکھی ہے محبت دیکھی ہے unfortunately جو ابھی تک آپ نے ستہائیس لاکھ روپے جیتے تھے جس کی اب ابھی تک مالک تھے جو آپ کے ہاتھ میں تھے ان ستہائیس لاکھ روپے میں آپ سترہ لاکھ روپے اور ایڈ کر لیں اور ایڈ کر لیں اور آپ نے جیتے ہیں مزید سترہ لاکھ روپے شاندار کھیلنے بھائی آپ بہت اندھر کھیلنے بھائی بہت اندھر کھیلنے بھائی کتے ہو گئے ستہائیس ستہائیس میں آپ یہ ستہائیس میں ستہائیس میں ستہائیس میں ستہائیس میں ستہائیس میں ستہائیس میں چھوالیس لاکھ روپے بہت دو نبارک ہو بھائی چھوالیس لاکھ روپے آپ نے جیتے لیں بھائی بہت آلہ بھائی کیا کریں گے چھوالیس لاکھ روپے کا بتایا تو ابھی دماغ میں نہیں پڑتی کیا نہیں تو بچیں جو کٹتا ہے نا انسان بار بار بیار میں کچھ سیونگ کروں گا آنے والے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اور باقی اپنا خواب پورا کرنا ہے اس میں پھر بھی اگر کچھ بچ گئے تو ان کو سیف کر دوں گا اپنی بہن کے لیے اس کی شادی کے لیے اور باقی کے امی کے لیے چلے جی تھوڑی کی یاشی بھی کروں گا خود اگلہ سوال ہے جناب اٹھارہ لاکھ روپے کے لیے چوتھا سوال یہ رہا آپ کے سکرین پر شید راج بتائیے کتے کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں فراز کتے کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں بلکل ٹھیک جواب دینا ہے غلط ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں آپشن ہوگا آپ کو اپشن ہی اس کے لیے اس کے لیے میں نے آپ کی پاس سوال اس کے لیے سکر کر سکتے ہیں اچھا skip یہ سوال skip کر سکتا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سوال بہت مشکل ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ بڑ میں نے کہیں سنا ہے گدا نہیں نہیں آپ نے کچھ اور بولا تھا کتا بولا تھا تم نے بولا تھا کتے کو انگلیش میں کیا گیا if you are playing with me so i can play with you by the way تم نے بولا تھا کتے yes exactly کتا ہے نا تو فراز کتے کو انگلیش میں کیا بولا کتے کو انگلیش میں کیا بولا فراز کتے کو انگلیش میں کیا بولا بولتے ہیں okay سمجھتا گئے ہو گیا i got it وہ بھی سمجھ گئے yes ایک منٹ مجھے مجھے الیف بے کو جو انگلیش میں کنورٹ کرنے دو رکھو کنورٹ 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 درست ہے یہ غلط ہے بتائیے گا oh my god کیا گو میرے پاس کیوں نہیں آئے آپ نے بچپن میں نہیں تو یہ جواب آپ کے پاس صرف کیوں آ رہا ہے میرے پاس کیوں نہیں آئے آپ کے پاس بھی آئے گا میرے پاس آئے گا پھر آپ کے پاس آئے گا اچھا بھائی بولا آپ نے بچپن میں جاندارو کا نام بچپن میں آپ ملتے تو پھر میں یاد رکھتا okay کمپیوٹر جی کتے کمپیوٹر جی کو کتا بولہ تر کو شرب نہیں آتے یہ کیا بات ہوگے کمپیوٹر جی ہے یہ نیس راااج وہاپس کردیں سارے پیسے کیوں بھیکاس اپنے کیا بولا آپ نے کیا بولا پھر بولی نا انگلیش میرے ساتھ دیاتی آدمی ہے ڈردو بولا یار میرے ساتھ iens اور آپ پر چواب بلکل درستے اور آپ نے جیتے ہیں مزید 11 لاکھ روپے بھائی کتنے ہو گئے تھے 44 اور یہ کتنے ہوتے ہیں 44 میں 10 ملائیں کتنے ہو گئے 64 میں 6 ملائیں کتنے ہو گئے 62 لاکھ روپے بھائی 62 لاکھ روپے بھائی بہت امدہ بھائی بہت شاندار کھیلنے بہت آلہ بھائی شہز راج امیر بن گئے آج آپ 16 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں تم نے بولا تھا پانچ سوال تو پانچ سوال ابھی کر رہے نا اچھا اوکی اتنی جلدی امیر بننے کی آہستہ آہستہ شہز راج اس کو کیش بھی کرانا ہے آخری سوالے سونے کی بطک کے لیے اور یہ بطک ہے پچاس کروڑ روپے کی پچاس کروڑ کی بطک ہے پچاس کروڑ سونے کی بطک ہے پچاس کروڑ کی بطک ہے شہز راج شہز راج میری نین دھڑ گئے آنکھیں کھل گئے پچاس کروڑ کی تم برکت ہے شہز راج کیا آپ تیار ہیں پانچ سوال کے لیے بھئیے آپ تو تیار ہوں اتنے پیسے جیت میری بار سونو اگر پچاس کروڑ کا سہی جواب نہیں دیا تو یہ سارے پیسے واپس ہوگا کیونکہ یہ ساٹھ لگ ہے اوہ مائی گاڈ نو اگر آپ نے جواب اپنے غلط دیا تو آپ سے سارے پیسے واپس لے لیے جائیں گے چار سہی دیے ایک غلط جواب ہے سب واپس بھلگو سب واپس یاس میری کام پہ ٹانگری ہیں یاس چلو اوگی جی کمکیوڑر جی پانچ سوال بتائیے شہز راج کی سکرین پر کیا ہے سابون کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں ابے یار مہا کی آنکھ ہو گئی پھر سے آگے انگریزی بیچ میں یاس سابون کو انگریزی میں جھاک بولتے ہیں نا کیا بولتے ہیں سابون کو اگر آپ نے جواب غلط دیا تو سارے پیسے زائے تم چاہتے ہو کہ یہ واپس ہی دے کے جاؤں نو آپ کو اپنے آپ کو لگ رہے سوال مشکل ہو تو اب سکرپ کر سکتے ہیں سابون کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں آپ کے بعد 10 سیکنڈز باقی ہیں لاسٹ 10 سیکنڈز یہ سوال سکیپ سکیپ ہے اگر آپ کا جواب ہوتا تو کیا ہوتا آپ نے سابون کا استعمال کیا سابون لگا رہے ہیں کبھی سابون کو ہاتھ نے پکڑا نہیں میں ہینڈ واش سے بوڈی واش کرتا ہوں ہینڈ واش سے نہیں نہیں میں تو بوڈی واش سے نہ آتا ہوں یعنی کہ آپ سابون کا استعمال نہیں کرتے آپ شیمپو کا استعمال کرتے ہیں میں شیمپو سے دھوتا ہوں اور بوڈی واش اپنے ایکس بوڈی واش سے دھوتا ہوں دھوتے ہیں آپ ٹھیکے تو اگر آپ کا جواب ہوتا اس سابون کو انگریزی میں کیا بوتے تو آپ کیا جواب لیتے ہیں تکہ لگائیے سوپ سوپ کمپیوٹر جی شیز راج نے اپنے دوسرا اپشن استعمال کیا ہے 50-50 بھی کر چکے تھے اور اسکپ کیا ہے سوال کا انہوں نے اگر ان کا جواب سوپ ہوتا تو کیا وہ درست ہوتا اوہ شیز راج آپ کا جواب بلکل درست ہوتا تو پھر میں جیت گیا نا آپ نے سوال اسکپ کیا ہے یعنی کہ آپ آگے بڑھ گئے یایس آم آئی گاڈ اگر آپ کے جواب سوپ ہوتا اور آپ اپنی یہ آپشن استعمال نہیں کرتے تو آپ یہ پچاس کروڑ کے سونے کے بتک جیت جاتے ہیں ہاں تو ابھی دوسرا سوال کرو یایس آم اگلا سوال ہوگا آپ سے سونے کے بتک کے لئے شیز راج کمپیوٹر پہ آئیے کمپیوٹر پہ آئیے اور بتائیے شیز راج اگلا سوال کیا؟ پچاس کروڑ روپے کے لئے گئے رہا آپ کی اسکرین پر بطائیے کیوں بتاؤں سوال کا جواب بتائیے اچھھ انگلی کو anگریجی میں کیا بولتا ہے یا چاہای سوچ سمجھے جواب دینا اگلی کو انگریجی میں کیا بولتا ہے بلکل دھیان سا hole جور سمجھ کا جواب دینا ہاؤنگلی یا s انگلی کو انگریجی میں کیا بولتا ہے ہاؤنگلی ہاؤنگلی تم تبولتا آتا رہا نیو نیو على دک charcoal انگریجی میں کیا بول؟ ہوں انگلی؟ نہیں ہو نہیں؟ ایسے کہ آپ نے کبھی انگلی کا استعمال کیا رہے ہیں؟ آج ٹرائے کریں انگلی کا استعمال آنک کے اندر کیا جاتا ہے کان کے اندر کیا جاتا ہے تو اس سے انگلیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ موہ کے اندر کیا جاتا ہے ایسے سپیلنگ آجیں گے موہ میں؟ شاہزрац کو ویکن میں چین سوڑا اکھے کمپیوٹر جی میں نے کہہ بار mortality شاہز نے اندر کیا ہوں اکی ا코ان ہی ہی موہرہ اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں